السلام علیکم دوستو ہماراکو اپنے گارڈنگ چینل گروئنگ کنٹینر میں خوش آمدیت کرتا ہوں تو آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے کہ ہمارے بہت سیکیوریز آئی ہیں کہ ہمارے روز اس کے پلانٹ کے پتے پیلے ہو رہے ہیں پھول خوش ہو رہے ہیں ہم کیا کریں ہم کیا یوز کریں ہمارا روز مار رہا ہے تو اگی ہے گرمی کا سیزن اس میں نہ آپ نہ کوئی بھی فیٹلائزر یوز نہ ہی کریں تو بہتر ہے یہ روز اس کے دورمینسی کا پیریڈ ہے وہ نہ ایک خواد وغیرہ نہ ڈالیں میں تو یوز کرتا ہوں ڈی اے پی اور سردیوں میں یوز کرتا ہوں ڈی اے پی اور یوریا اور ساتھ گوارہ بھی ڈالتا ہوتا ہوں کیونکہ اس میں کیلشیم ہوتا ہے تو اگر آپ ابھی ڈال ہو گئے نا اور آپ کے ہاں بہت زیادہ گرمی پاڑی ہے ایک تہاں سے آپ ڈال بھی سکتے ہو اگر آپ کا موسم تھنڈا ہو گیا ہے کیونکہ بہت جگہ بارشی ہو رہی ہیں ہمارے یہاں پر بلکل بارش نہیں ہوئی ایک بارش بھی نہیں ہوئی ساون کی تو اگر آپ کے ہاں نا ایک ہفتے تک نا مسلسل بارشی ہو رہی ہیں تو آپ ڈی اپی کا یوز کر سکتے ہو کیونکہ اگر آپ ابھی کرو گئے نا میرا ہے گرمی ساری یہاں نا موسم بہت گرم ہے تو ابھی جو نیو کلیاں نکلیں گی نا ان پر ہیٹ پڑے گی اور وہ جل جائیں گی نیو کلیاں نکلیں گی آپ خار ڈالو گے جیسے ڈی اپی ڈالو گے پورٹ ہے نا اس میں نا چھے دانے ڈالو گے نا تو یہ نائی کلیاں نکال آئے گا لیکن یہ دیکھیں وہ کیسے خوش ہو گئے ہیں یہاں گرمی بہت ہے نیو لیس کو نا وہ کرنے کے لئے سپورٹ کرنے کے لئے نا کوئی تھڈا موسم نہیں ہے یہاں تو یہاں پر ڈی اپی آپ نے نہیں دانی اگر آپ کیا بہت زیادہ گرمی پاڑی اگر آپ کے ہاں نا موسم آپ نے وہ کیا درک کے نیچے رکھے ہوئے ہیں یا موسم کو نا آپ نے کنٹرول کیا ہوا ہے کہ دیکھو آپ یہ نیچے سے نیو پتے نکال رہا ہے یہ والی یہ دیکھیں تو یہ نیچے سے نکال رہا ہے اوپر سے نکال رہا ہے نیچے تھوڑا موسم اس کا تھنڈا ہے تو یہ والا ٹہنی سٹیک کر سکتے ہیں لیکن اوپر سے جب نکلیں گے تو ہیٹ پڑے گی اوپر سے اسمان ہے اس کی ہیٹ پڑے گی تو یہ بارن ہو جائیں گی نیو کلیا نکلیں گے تو الٹا آپ کا پرودہ زیادہ سٹریس میں چلا جائے گا تو اب بھی آپ نے ڈی اپی یوز نہیں کرنی ہے اب آپ وہ دیکھیں کہ جب سردیوں میں میں ڈی اپی ڈالی تھی تو اس کا ریزلٹ کیا ساتھ ہے تو آپ اس ویڈیو کو آپ سکرینگ اوپر دیکھ سکتے ہو تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ بہت ہی اچھا ریزلٹ ہے سب پھول کھلے ہوئے ہیں کوئی بھی پناٹ ہو نہیں ہے نیو نکلیا نکل رہی ہیں اور بہت ہی زبادہ پھول ہیں کیوں کیونکہ نیو گروہ بھی سٹارٹ ہو رہی ہے کیونکہ موسم تھنڈا تھا جو میں نے ڈی اپی ڈالی اس کا اثر یہ ہوا کہ جو نیو گروہ ہے اس کو سٹیک کرنے کا موقع مل گیا نیو گروہ کے پتے بندہ رہم ہوتے ہیں ریٹ ہوتے ہیں تو ریٹ پہ جب ہیٹ پڑتی ہے تو وہ بات نہ ہو جاتے پاپڑ بن جاتے ہیں جبکہ سردیوں میں ایسا نہیں ہوتا جو آپ دیکھ رہے ہو یہاں پہ پھول بھی نکل رہے ہیں تو ابھی آپ نے نا کچھ بھی نہیں کرنا ابھی آپ نے صرف کیا کرنا اگر ڈالنا چاہتے ہو اس پہ پانی کا شاور کرو پانی کا شاور میں کیسے کرتا ہوں میں نے پہلے ہی بتایا تھا میں یہ ٹیوب لیتا ہوں اس کو پہ ہاتھ تک انہیں پیسے روز نہ شاور کر دیتا تو میں یہ کہ گھملے کو یہاں پہ پانی نہیں دیتا ایسا میں شاور کٹا ہوتا ہوں جب تک میں میری گھملے بھار نہیں جاتے تو آپ دیکھتے ہیں ابھی آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ کیسے نہ ان کے نا نیچے نہ یہ قسم کو سیم لگی پڑی ہے سیم کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ سیم بھی یہ قسم کا پودہ ہوتا ہے تو جس مٹی میں سیم آجائے تو کہتے ہیں کہ وہ مٹی اچھی ہوتا ہے لیکن اچھی کا مطلب یہ نہیں کیونکہ اس میں نیوٹریشن اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ اس کو پر سیم آجاتی ہے اس کو پر ایک پودہ سروائیو کرنے لگ جاتا ہے کیسے مٹی جسے پودہ سروائیو نہ کھا سکے وہ اچھی مٹی نہیں کہلاتی کیونکہ یہ بھی ایک پودہ ہوتا ہے تو ابھی آپ نے صرف پانی کا شاور کرنا ہے کوشش کروکے اس کے اوپر کوئی نہ ہو لگا دو نیٹ لیکن ایسے کرنا ہے اگر میری یہ جگہ بلوک ہے میں یہاں پر نیٹ نہیں لگا سکتا میرا اوپر لگا ہوا ہے یہ لیکن یہاں سے ہوا کا گزر ہوتا رہا تو یہاں سے ہوا کا گزر ہوتا ہے اس کا ہوا کا گزر ذرا سے رکھا اس پر نہ اٹیک ہو جانا فنگل اس پر ایک دور فنگل اٹیک ہو گیا تو اس کو روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو روزز میں ہمیشہ ہوا کا گزر رکھو دیکھو نیچے سے ہوا کا گزر ہو رہا ہے اوپر سے ہوا کا گزر ہے کوئی بلوکش نہیں ہیں اوپر گرین اینٹ لگنا چاہتے ہو تو لگا لو لیکن ہوا کا گزر نہ رکھیں یہ خیال کرنا ہے اگر رکتا ہے تو پھر نہ لگاؤ اس کے پتے بار نہ ہوتے ہیں ہونے دو یہ دیکھو میرے بھی ہو رہے ہیں یہاں تو پھر کام ہو رہے ہیں وہاں میرے بہت زیادہ ہو رہے ہیں وہ دریکٹ اس میں پڑے ہیں یہ دیکھیں اس میں اس لگتا ہے اور یہ والا دیکھو یہ بلکل صحیح زیادہ ہے کچھ ورائیٹیز ایسے ہوتی ہیں جو زیادہ پتے کی لے کرتے ہیں کچھ کام کرتے ہیں دیکھو یہاں اس کیتنے گرین ہے لیکن یہ ایفیکٹ شوک آ رہا ہے وہ دیکھو کتنے گرین ہے تو اس ہی کے ساتھ پڑا ہے اس کے پتے پیلے ہیں تو یہ ورائیٹیز پر بھی ڈپینٹ کرتا ہے یہ والی گرین ہے اس کے ساتھ پڑی ہے یہ یلوک آ رہی ہے تو اس جب میں گھبرانا نہیں ہے شاور کرو اب بھی خات کا ٹائم نہیں ہے دینا چاہتے ہو موسم ٹھنڈا ہے بعد سے اور نہیں آپ کو دیکھ رہے ہو کہ ٹھنڈا موسم ہے اگر ہفتے دکھ ٹھنڈا رہے گا تو پیتے تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر موسم ٹھنڈا نہیں ہے تو جیسے یہ برن ہو گئے ہیں تو ایسے برن ہو جائے گی نکلے گی برن ہو جائے گی تو اب بھی اس کا موسم نہیں ہے کوئی خات جوس نہیں کرنی پانی کا شاور کرو اور پروننگ ابھی نہیں کرنی تو اب اسے پر آپ ویڈیو کینڈ کرتا ہوں اگر آپ اچھے لگی ہو تو سکلائک کر دینا شیئر کر دینا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دینا موسیقا